پاک چین دوستی، شہد سے میٹھی، سمندھے سے گہری، حمالیہ سے بلند، چٹان سے مصبود چینی وزیراعظم لیگ یونگ کا پاکستان پہنچنے پر ریٹ کارپٹ پر استقبال وزیراعظم شہبہ شریف نے چینی ہممند سب کو نور خان ائر بیس پر ویلکم کیا پاک دھردی پر قدم رکھتے ہی محسوس مہمان کو اکس طوپوں کی سلامی پیش کی گئی چینی وزیراعظم کا پی ایم ہاؤس آمند پر پورٹ پاکست اقبال مسلح آج کے چاکر چرون دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا گیارہ برس کے بعد چین کے کسی بھی وزیراعظم کا یہ پہلا دور ہے پاکستان ہے وزیراعظم شہبہ شریف کا چینی ہممند سب اور وقت کی احساس میں اشاہیہ دیں گی وزیراعظم لی یونگ چار روزہ دورے کے دوران شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے تجارت خارجرہ قومی ترقی اور اسلاحاتی کامیشن کے وسرہ بھی چینی وزیراعظم کے ہمراہیں دورے کے دوران گوادر ائرپورٹ کی سوفٹ لانچنگ سمیت اہم واحدوں کا بمکان ہے چینی وزیراعظم صدر مملکت پارلیمانی لیڈرز اور آن آسکری قیادت سے بھی ملیں گے چینی ہممند سب کو خوش آمدیت کہتے ہوئے خوشی ہوئی میرے بھائی کا تاریخی اور نتیجہ خیز طورہ ہماری دوستی کو مزید مضبوط اور گہرا کرے گا چینی وزیراعظم کی پاکستان آمد پر وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم موجودہ اقدامات بالخصوص سی پیک پر پیش رفت کارٹ رائزہ لیں گے باہنی فائدہ مند دعوان کی نئے راہیں بھی تلاش کریں گے پاک چین ہر موسم میں سٹریٹیجک دعوان پارٹنشپ علاقہ استحقام اور خوش آلی کا سنگی بنیاد ہے چینی وزیراعظم لی یونگ نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کرنے پر بہت خوشی ہے پاکستان اور چین نے ہمیشہ ایک دوسرے کی حمایت کی ہے پاکستان چین کا ہر ماہ کے پر ساتھ دینے والا آہنی بھائی ہے پاکستان اُبھرتی ہوئی منڈی اور بڑا مسلمان ملک ہے پاکستان چین دو طرفہ تعلقات دنیا میں امدہ مثال ہیں آرمی چیف چینی وزیراعظم لی یونگ کے ملاقات چینی وزیراعظم نے موسیس مہمان کا پرتفہ استقبال کیا چینی وزیراعظم نے بڑی گرم جوشی سے آرمی چیف سے مصافہ بھی کیا آرمی چیف کی چینی وزیراعظم سے ملاقات وزیراعظم ہاؤس میں ہوئی پاکستان پوری دنیا کے لیے مرکز سے نگاہ بن گیا شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی جلاس کا قل سے اسلام آباد میں آخاز ہوگا مختلف ممالک وفوت کی پاکستان آمد کا سلسلہ جاری روس کا چھہتر چین کا پندرہ پرگستان کا چار اور ایران کا دو رکنی وفت اسلام آباد پہنچ گیا بھارت کا چار رکنی سرکاری وفت بھی پہنچ گیا شنگھائی تعاون تنظیم کے ساتھ نمائندے بھی آ گئے ایسیو کانفرنس پندرہ اور سولہ اکتوبر کو اسلام آباد میں ہو رہی ہے پاکستان ستائیس سال بعد کسی بڑے عالمی ایونٹ کی مرزبانی کر رہا ہے وزیراعظم شہبہ شریف کانفرنس کی سربراہی کریں گے کانفرنس میں بارہ ممالک کے سربراہ اور دوستوں سے زائد وفوت شرکت کر رہی ہیں ایک وقت تھا جب پاکستان خارجہ سطح پر تنہائی کا شکار تھا آج پاکستان دنیا کے لیے سنٹرل لوکیشن بن چکا ہے ایسیو کانفرنس سے پاکستان میں سرماکاری آئے گی ستائیس سال بعد پاکستان میں اس لیول کا ایونٹ ہونے جو رہا ہے مفاقی وزیر اطلاق عطا تارر نے کہا کہ سی پی کے تحت پاکستان میں چونسٹھ ارب ڈالر کی سرماکاری آئی مہنگائی کی شرحہ کم ہو کر چھے شاریہ نو پر آ چکی ہے بلومبرگ نے بھی پاکستان کو اپھرتی ہوئی معیشت قرار دیا وزیر اعلیٰ منجاب کا شنگائی تعاون تنظیم کانفرنس کے شرقہ کی آمد کا خیر مقدم مریم نباز سے کہا کہ سیو سمیٹ کانفرنس پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی پاکستان میں سرپرہان مملکت کی آمد خوش آمدی تمر ہے شنگائی تعاون تنظیم کے چلاس سے باہمی تعاون کے نئے راستے کھولیں گے باہمی تعاون سے غربت کے خاتمے اور معاشی ترقی کے حدا پورے کیے جائیں گے ادھر معروف بھارتی صحافی برکھات ہوئی لاہور میں نواز شریف اور وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات ہوئی پاک بھارت تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا شنگائی تعاون تنظیم اچلاس کے لیے سلام آباد پولیس کا سیکیریٹی پلان مرت پولیس کے چار ہزار کے قریب احلکار سیکیریٹی کے فرائے سے انجام دیں گے رینجر سرپاک فوج کے دستے بھی تائنا جڑوہ شہروں میں میٹرو بس سرویس آج سے سترہ اکتوبر تک کے لیے بند کرتی گئی راورپنڈی ٹرافک پولیس نے اندرون شہر کے پانچ مقامات کو بند کر دیا اسلام آباد میں تین دن تک عام تاتی شہر بھر میں تعلیمی دارے بند رہیں گے ملاول بھجو کا مساہ کے جمہوریت میں کیے کئے وعدوں پر سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان مساہ کے جمہوریت میں نظام عدل میں شفافیت کا راستہ دکھایا گیا اس بات کا کیا مطلب آئینی ترمیم کے لیے یہ صحیح وقت نہیں اب نہیں تو کب مجھ سے کہا گیا پیچھے ہٹ جاؤ میں کہتا ہوں تم پیچھے ہٹو کیا سب کچھ احسا ہی جلتا رہے کیا ہم اس عدالت کو مائی لوٹ کہیں جس نے عامر کو آئین بدلنے کا افتیار دیا چیرمن پیپلز فاجی کا کراچی میں تقریب سے خطاب کہا انصاف کے لیے عام عدالت کے ساتھ مقصود عدالت چاہیے جو آئینی حقوقہ کام کرے چاہتے ہیں چاروں زوبوں کے منصف بیٹھیں اور آئینی سوالات کا جواب دیں وہ وقت آئے گا جب ایک ہزار ایک گناہ کا جواب دینا پڑے گا ہم سب مل کر جریشل ریفارمز کا مطالبہ کریں گے ملاول پھٹو سرداری نے زراد کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی مخالفت کر دی مولانا نے آئینی ترمیم پر حکومت کو گرین سیکنل دے دیا آئینی ترامیم پر مزاکرات سے کافی ہماہنگی پیدا ہو چکی بڑی کوششوں کے بعد اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں فرسو رحمان نے جنڈو اللہ یار میں میڈیا سکفتگو میں کہا آئینی ترامیم پر حکومتی مصفتہ مسترد کر دیا تھا اس مصفتے سے اطلیہ کمزور آئینی حقوق تباہ ہو جاتے اچاروی ترمیم میں نو محلق گئے تھے آج کیا مسئلہ ہے جو ہم پر جلدی مسلط کی گئی آئینی ترامیم سے متعلق نواز شریف، بلاول پھٹو اور پی ٹی آئی قیادت سے ملاقات کروں گا سرورہ جیو آئی نے پی ٹی آئی سے شنگھائی تعاون تنظیم کے جلاس تک احتجاج موقع کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا نائب صدر پیپلز پارٹی شریر احمان اور ڈاکٹر آسیم حسین کی ایمکیم رہنماؤں سے ملاقات گورنرس اندھ کامران ٹی سوری، ڈاکٹر فاروق ستار اور امین الحق سے ملاقات میں آئینی ترمیم کے معاملے پر اتفاق کے رائے سے آگے بڑھنے پر اتفاق شریر احمان نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنے آئینی مصفدے پر اعتماد میں لے رہے ہیں بریشٹر گوہر کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اقین دہانی نہیں کر آئی گئی ترجوان وزارت داخلہ کے مطابق بریشٹر گوہر نے وفاقی وزیر داخلہ سے ختمیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست کی تھی گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ سے بریشٹر گوہر کی ٹیلی فون پر بھی بات ہوئی وفاقی وزیر داخلہ نے درخواست کا جائزہ لینے کی اقین دہانی کر آئی کسی ایک قیدی کو ملاقات کی اجازت دینا دیگر قیدیوں کے ساتھ دوہرے میار کے زمرے میں آئے گا اسلام آباد میں احتجاج کے نام پر حملوں جلاؤ گھراؤ کی اجازت نہیں دے سکتی ایک صبح سرکاری وسائل سے وفاق پر حملہ اپر ہونا چاہتا ہے ایسی او کانفرنس کا پاکستان میں ناقات پی ٹی آئی کو حضم نہیں ہو رہا سپیکر پنجاب اسملی ملک احمد خان کی پریس کانفرنس کہا عدالتی باتشاہت کے سریعے آئین کو روندہ جا رہا ہے تحریک انصاف کے ملکی ترقی اور خوشالی کے مخالف ایجنڈے نے عوام کو مسترک کر دیا پی ٹی آئی کے احتجاج سے جالی حکومت کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں پورا من احتجاج ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے مشیر اطلاع خیبر پختون خواب ایرشتر سیہم نے کہا فستائیت کے ہوتے ہوئے ملکی ترقی ناممکن ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف جالی مقدمات کے خاتمیں اور رہائی تک احتجاج جاری رہے گا جماعت اسلامی نے بھی پی ٹی آئی کے کل کے احتجاج کی مخالفت کر دی امیر حافظ نیم الرحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی کو اپنا احتجاج موقع کر دینا چاہیے حکومت کو چاہیے پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی سے فوری ملاقات کا موقع فراہم کریں حکومت اپنی مرضی کا عدالت نظام لانا چاہتی ہے ہم آنی طرح میں مسترد کرتے ہیں سندھ ہائر ایڈکیشن کمیشن اور ٹیک ویلی گوگل کے درمیان مفامتی یاداش پر دستخط وزیراعلا مراد علی شاہ نے کہا کہ گوگل کے ساتھ مفامتی یاداش پر دستخط احزاز کی بات ہے سندھ بھڑکی یونیورسٹریز اور طلبہ کی ترقی کے لیے ہماری شراکداری کی عظم کو تقدیت ملے گی شرچین میمن کے ریڈ لائن بی آٹی منصوبہ ٹائم لائن سے پہلے مقمل کرنے کی ہدایت سندھ کے سینئر وزیر نے کہا یہ منصوبہ کراچی کے لیے گیم چینجر ہے ہر حال میں اس کی بروقت تقنیل کو یقینی بنانا ہوگا تاخیر سے بچنے کے لیے درپیش تمام مسائل کو ایک ہفتے کے اندر حل کیا جانا چاہیے انکم ٹیکس کوشوارے جمع کرانے کا آج آخری روز انکم ٹیکس کوشوارے آج رات بارہ مجھے تک جمع کرائے جا سکتے ہیں ایف پی آر نے تیس ستمبر کو انکم ٹیکس کوشوارے جمع کرانے کے مدت میں اصافہ کیا تھا گھی اور ککنگ آئل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اصافہ گھی کی قیمت بیس سے پچاس روپے تک بڑھا دی گئی درجہ اول اور درجہ دون کا کھی بیس روپے مہنگا درجہ سوئم کھی کی قیمت پچاس روپے فی کلو تک بڑھا دی گئی درجہ اول کھی پانک سو بیس روپے درجہ سوئم کھی چار سو چالیس روپے کلو ہو گیا